یہ اصول سلاسہ میں اصول سلاسہ میں گذشتہ درس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ تین اہم ترین مسئلہ ہے ایک مسئلہ میں نے ذکر کیا تھا گذشتہ درس میں کہ العبادت للہ وحدہ لاشا لیکلہ اور دوسری مسئلہ آج ہے اور وہ ہے رد و شرک شرک کیا ہے شرک کی مزار اور نقصانات کیا ہے اور مشرک کون ہے اور مشرک کی درجات کیا ہے کیا شرک کوئی بخشنی والا اس کو معاف کرنی والا معاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس کی بارہ میں آج انشاءاللہ گفتگو ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَا اللَّهِ اَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَا اللَّهِ اَحَدًا یقیناً مسجدین صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے بنایا گیا ہے ان کی عبادت کے لئے فَلَا تَدْعُ مَا اللَّهِ اَحَدًا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریں اور نہ بلائیں اور اس کی عبادت نہ کریں اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک مقرر کیا جائے نہ وہ ملک مقرب کو پسند کرتا ہے نہ نبی مرسل کو پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند نہیں کہ اس کی عبادت کے ساتھ کسی کو شرک کیا جائے چاہے وہ نبی مرسل کی شکل بھی ہو یا ان کے وہ ملک مقرب کی شکل میں ہو چاہے وہ جبرائیل کی شکل میں ہو یا وہ محمد الرسول اللہ کی شکل میں ہو جب جبرائیل کو اپنے عبادت میں جبرائیل کی شراکتداری کو نہیں مانتا محمد الرسول اللہ کی شراکتداری نہیں مانتا پسند نہیں کرتا پھر دوسروں کا کیا حق بنتا ہے دوسروں کا کیا حق بنتا ہے ہم یہ کہہ دیں کہ داتا شریک ہے لال شابس قلندر اس میں شریک ہے اس کا کیا حق بنتا ہے جب ملک مقرب جبرائیل کا حق نہیں ہے اور نبی مرسل محمد الرسول اللہ کا کوئی حق نہیں ہے اللہ کی عبادت میں شریک ہونے کا تو دوسروں کا بطریق اولا کوئی حق نہیں بن سکتا دوسری بات یہ تو عبادت کے متعلق دوسری بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات کو بھی پسند نہیں کرتا یا نہیں مانتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے یا اللہ بھی کہہ دیں یا رسول اللہ بھی کہہ دیں یا اللہ بھی کہہ دیں یا داتا گنج بخش بھی کہہ دیں یا اللہ بھی کہہ دیں یا اللہ شابس قلندر بھی کہہ دیں یا اللہ بھی کہہ دیں یا مہین الدین چشتی بھی کہہ دیں یا اللہ بھی کہہ دی یا شیخ عبدالقادر جائلانی جو بغداد میں ہے وہاں سے یہاں سے اس کو بھی پکاری اللہ سبحانہ وتعالی اپنی اپنی ساتھ کسی اور کو پکارنی کو قبول نہیں کرتا ہے پکارنا ہے صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارنا ہے اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز سے آپ کو منع کر رہا ہے کہ یہ نہ کر رہی کیوں منع کر رہا ہے کو ہم بتا سکتا ہے کو ہم بتا سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز سے منع کرتا ہے کہ اس کو مت کرو تو اس کا اللہ سبحانہ وتعالی کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اس سے اللہ راضی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز سے منع کر رہا ہے منع کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے اگر اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہوتا منع نہیں کرتا ہے ان اللہ لا یاردان اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اگر تم لوگ کفر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تم لوگوں سے بے نیاد ہے بے پرواہ ہے اپنی بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا جس چیز سے منع کرتا ہے تو اللہ کو پسند نہیں کفر بھی اللہ کو پسند نہیں وَلَا يَرْضَ لِعْبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوهُ يَرْضَهُ لَكُمْ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ شکر گزاری کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں يَرْضَهُ لَكُمْ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو پسند کرتے ہیں آپ کے لئے اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَإِن تَرْضَوْ عَنْهُمْ مُنَافِقِينَ کی مُتَحْلِقِ فَإِن تَرْضَوْ عَنْهُمْ فَإِن اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ صحابہ سے کہہ رہے کہ اگر آپ لوگی منافقین سے راضی ہے ان سے راضی ہوتے ہیں تَرْضَوْ عَنْهُمْ تو آپ راضی ہو یا راضی نہ ہو فَإِن اللَّهَ لَا يَرْضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ اللہ ان فاسق قوم سے راضی نہیں تم راضی ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں اللہ علیہ اردان القوم الفاسق اگر آپ ان سے راضی ہیں راضی ان کو پسند کرتے ہیں فَإِنَّ اللہ علیہ اردان القوم الفاسق یہ فاسق قوم ہے اللہ ان سے راضی نہیں فاسق قوم سے اللہ راضی نہیں ہے اسی وجہ سے ہم اسی سلسلہ میں آ رہے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز سے منع کرتا ہے راضی نہیں ہے لہذا اللہ کفر اور شرک کو پسند نہیں کرتا ہے اِنَّ اللہ لَا يَرْضَعَ الشِّرْكَ وَالْكُفْرَ اللہ سبحانہ وتعالی شرک اور کفر کو پسند نہیں کرتا بل نصر پسند نہیں کرتا ہے بل انزل الکتبہ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ لِمُحَارِبَتِهِمَا بلکہ کتابوں کو اتارا اور رسولوں کو بیجا لِمُحَارِبَتِهِمَا ان سے لڑنی کے لئے شرک اور کفر سے لڑنی کے لئے رسولوں کی بیثت اور کتابوں کی مقصد کیا ہے محاربت الشرقی والکفر کفر اور شرک سے لڑنا ہے ان دونوں کا مقصد یہ ہے اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہے نبی کو مانتا ہے اللہ کو بھی مانتا ہے اور رسول اللہ کو بھی مانتا ہے جیے اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے پھر بھی شرک کرتا ہے وہ شرک میں مبتلا ہے شرک کرتا ہے تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ آپ نے رسالت کی مقصد نہیں سمجھا آپ کتابوں کی مقصد آپ کو سمجھ نہیں آیا ساری آسمانی کتابوں کی ساری آسمانی صحائف کا صحیفوں کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ کیا ہے محاربت الشرقی والکفر شرک اور کفر سے لڑنا ہے کوئی اور مقصد نہیں نوح علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلا رسول بنا کر بیجا سب سے پہلا رسول اس سے پہلے جتنی تا انبیاء رسول کا آغاز ہوا نوح سے رسول کا آغاز ہوا نوح سے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بیجا ولقد ارسل نوحاً الہ قومہ فقالا یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیر نوح کو رسول بنا کر بیجا اس لئے کہ شرک بھی پیدا ہوا قوم نوح میں اس سے پہلے شرک بھی نہیں تھا تو رسول کی ضرورت بھی نہیں تھا جب شرک پیدا ہوا تو نوح کو رسول بنا کر بیجا یہ نقطہ یا یہ نقطہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہئے کہ اللہ سبحانہ تعالیہ رسول اس وقت بیجا جب شرک پیدا ہو گیا نوح کو بیجا اس لئے کہ نوح کے قوم میں شرک پیدا ہو گیا پھر یہ سلسلہ جارے یہودیوں میں شرک تھا موسیٰ کو بیجا نصرانیوں میں شرک تھا عیسیٰ کو بیجا اور امت عربی میں شرک تھا محمد رسول اللہ کو بیجا ابو جل مشرک نہیں تھا ابو لہاب عطبہ شاہبہ عقبہ ابن عبی معید یہی اس شرک اور مشرکوں کو ختم کرنے کے لئے کفر اور کفار کو ختم کرنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتابوں کو اتارا اور رسولوں کو بیجا رسولوں کا مقصد یہ ہے اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے رسالت میں ایمان کی باوجود کتاب اللہ میں ایمان کی باوجود اس سے آپ کہہ دیں کہ آپ کو نہ کتاب کا مقصد سمجھایا اور نہ رسالت کا مقصد سمجھا آپ تو ویسے فریمی مان رہے اور ایک طرف سے شرک کر رہے آپ کو مقصد سمجھانا چاہیے مقصد کیا ہے شرک کیا ہے اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ کُلُّهُ لِلَّهُ وَقَاتِلُوهُم نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان مشرقین سے قتال کرو جنگ کرو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یا آن تک فتنہ ختم ہو جائے فتنہ یا آن شرک شرک ختم ہو جائے وَيَكُونَ الدِّينُ کُلُّهُ لِلَّهُ ساری کی ساری دین اللہ کے لئے خاص ہو جائے خالص ہو جائے شرک دین شرک کی شائبہ آسار سے اس کی آسار سے اس کے گرد و غبار سے شرک کے گرد و غبار سے بھی صاف ہو جائے صرف اللہ ہی کے لئے ہو جائے صرف اللہ یہ نہیں کہ اللہ لطا 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 جائلانی اور داتا گنج باست کے لی بھی ہو موہین الدینی چشتی لالشابست قلندر کے لی بھی ہو یہ میکس دین نہیں ہے دین للہ اللہ کے لیے صرف اللہ کے لیے خالص اللہ کے لیے دین خالص دین خالص شرک کے غبار گرد و غبار کو برداشت نہیں کرتا ہے شرک دور کی بات شرک کے گرد و غبار کو بھی برداشت نہیں کرتا قبول نہیں کرتا ہے دین دین خالص اور یہی دین خالص ہے کہ آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا جب سب چیز صاف اور پاک ہو اور یہی چیز ہے کہ یہی توحید خالص ہم کہتے ہیں کہ آپ شفاعت کے مستحق ہوتے ہیں آپ شفاعت کبرہ شفاعت نبی کی مستحق یا شفاعت دوسروں کی اپنے قاری وغیرہ کی شفاعت کے مستحق کب ہوں گے جب آپ کے دل میں توحید ہو وہ توحید شرک کی گرد و غبار سے پاک ہو پھر آپ کی گناہ دوسری طرف ہے آپ کی گناہ دوسری طرف ہے لیکن آپ کے عقیدہ اور آپ کی توحید میں کوئی گرد و غبار نہ ہو پھر آپ شفاعت کے مستحق ہوں گے آپ کو کوئی نہ کوئی سفارش کرے گا محمد الرسول اللہ سفارش کرے گا یا کوئی حافظ قرآن سفارش کرے گا یا کوئی شہید سفارش کرے گا یا کوئی اور سفارش کرے گا اگر کوئی گرد و غبار یقین کریں کوئی گرد و غبار آپ کی توحید کے اوپر ہو آپ کی توحید گرد و غبار شرک سے آلودہ ہو آپ یقین کریں کہ شفاعت کے مستحق نہیں ہوں گی محروم ہو جائیں گے بہت خطرناک ہے بہت خطرناک ہے جب یہ بات آپ کو سمجھ آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی شرک اور کفر سے پسند شرک اور کفر کو پسند نہیں کرتا یہ ساتھ ساتھ تیسری قضیہ جس چیز کو اللہ اور رسول جس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے کوئی بھی چیز جس چیز کو اللہ اور ان کے رسول پسند نہیں کرتا ہے تو مومنوں کے اوپر بھی واجب ہے کہ اس کو پسند نہ کریں جب شرک اور کفر کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے مومنوں کے اوپر عباد اللہ کے اوپر بھی واجب ہے کہ وہ اس کو پسند نہ کریں اس لئے کہ ہمارے پسند و ناپسند ہمارے خوشی اور غم وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کے تابع ہے مومن تو راضی ہوتا ہے اس چیز سے اللہ راضی ہے مومن غضب غصہ کرتا ہے اس چیز سے جس سے اللہ کی غصہ آتا ہے اس ہے کہ مومن کے غصہ اور مومن کے رضا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصہ اور رضا کے تابع ہے اللہ کے رضا سے راضی ہوتا ہے اللہ کے غصہ سے وہ غصہ کرتا ہے اور یہی ہے حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کئی بار میں نے پیش کر چکا ہوں محبت اللہ کے خاطر اور عداوت دشمنی بھی اللہ کی خاطر ہے من الیمان آپ کی ایمان کا حصہ ہے اور صحیح بخاری میں کتاب الیمان میں پہلی چپٹر میں بلکل پہلی پیج میں کیا کہہ رہے کتاب الیمان کی پہلی پیج میں من احب للہ وعبغض للہ وعطا للہ ومن اللہ فقط استقمل الیمان من احب للہ جس نے پسند کیا اللہ کی خاطر وعبغض للہ دشمنی اور غصہ کیا بھی اللہ کی خاطر دیا اللہ کی خاطر نہیں دیا پھر بھی اللہ کی خاطر فقط استقمل الیمان اس نے اپنی ایمان کو مکمل کیا ہماری سارے چیز تابع ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور غضب کی تابع ہے غصہ کرے اللہ ہم بھی غصہ کریں اللہ راضی ہو ہم بھی راضی ہیں اس وجہ سے ہم کہتا ہے وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ اللہ سے معمولی ذرے کی برابر اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہم نے بہت بڑی چیزیں ہمیں کوئی اچھ بھی نہیں چاہے اللہ کی ذرے کی برابر رضا چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ذرے کی برابر راضی ہو جائے ہماری کامیابی ہے دنیا میں اور آخرت میں اس وجہ سے یہ حدیث ہے کہ ہم اس کو تابع کریں کسی مومن کے لئے یہ مناسب نہیں ہے مومن کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور غضب کی تابع اپنے آپ کو نہ بنائے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ شرک کی بہت آثار خطیرہ ہے خطرناک آثار ہے اور خطرناک اضرار ہے اور ایسا نقصانات ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی حلاک کرتا ہے اور آخرت میں بھی حلاک کرتا ہے اس کی خطرات ہم دوسری خطرات کو ملہوظ نظر رکھتے ہیں یہ خطرات ہیں یہ خطرات ہیں لیکن ہم شرک کی خطرات سے نواقف ہیں کہ جو ہم کو حلاک کرنے والا ہے دنیا میں بھی حلاک کرنے والا ہے اور آخرت میں بلکل یقینی پکی بات ہے آخرت میں حلاک ہونا بلکل کنفرم ہے ہم اس کو ملہوظی نظر نہیں رکھتے اور اس کی طرف دھیان نہیں دیتے حلاکہ ان کے سب سے پہلے ہم ان کی نقصانات کے طرف دیکھیں ان میں سے ان نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے ان کے اضرار میں سے نقصانات میں سے شر الدنیا والآخرہ من اضرار شرک دنیا اور آخرت کے جتنی برائی ہے جتنی برائی ہے وہ شرک کی نقصانات اور شرک کی آثار میں سے جب کسی ملک میں شرک ہوگا یا کسی قوم میں کسی لوگوں میں شرک ہوگا تو وہاں سب چیز ختم ہو جائے گی بہیمیت آئے گا بہیمیت جانور جانور جیسے گئے جی کاؤ پیو سو جاؤ پھر اٹھو پھر کاؤ پیو پھر سو جاؤ نہ حدیث سنن نسائیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کہا کہ گائی یا بیل بینس کو مثال دیا بینس زیادہ کھاتا ہے بیل کہا کہ کوئی بھی شخص دنیا کو اتنی لیتا ہے اتنی لیتا ہے اتنی لیتا ہے کہ بہت زیادہ حد سے زیادہ کہتا ہے وہ بیل کی طرح بن جائے گا گائی کی طرح وہ کیس طرح کہتا ہے اس کی صفات ہوئے ہیں اس بیل کی طرح بیل خوب کھاتا ہے جب اس کی بالکل پشت برابر ہوتا ہے پیت نظر نہیں آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ سورج کی طرح اپنے تانگوں کو کھول کر کڑا ہو جاتا ہے تو وہ پاخانہ کرتا ہے پیشاب کرتا ہے تو کچھ ہلکا سا کم ہو گیا جتنی کم ہو گیا اتنی ہی پھر دوبارہ لینا شروع کرتا ہے بے غیر تواقف جتنی نکلا اسی کے برابر دوبارہ لینا چاہتا ہے اور دوبارہ جب وہی جگہ مکمل بھر جائے گا پھر دوبارہ وہ کڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے پاخانہ کرتا ہے پھر کچھ کم کر کے پھر لینا چاہتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ وہ گائی بیل کی طرح نہ بن جائے دنیا اسی طرح ہے تو اسی کہتا ہے کہ اپنے حدود میں رہ کر اپنے حاجت اور ضرورت کے مطابق لینا ہے تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ شرک کے اضرار ہے شر الدنیا والآخرہ من اضرار شرک دنیا اور آخرت کی سارے برائے سارے جو سلبیات منفیات یہ ہے یہ شرک سے شرک اور مشرک سے آپ شرک کہتا ہے مشرک کا نام نہیں لیتا ہے شرک اور مشرک سے اور شرک کوئی چیز نہیں ہے اپنے جگہ جیسے کی بورد ہے اسی طرح کڑا ہو بلکہ شرک مشرک کی ساتھ قائم شرک مشرک کی ساتھ قائم ہے جب مشرک ہے تو شرک ہے مشرک ہے تو شرک ہے تو شرک میں نے کہا کہ یہ کیمرہ نہیں کہ سامنے خود کر رہا ہو جائے شرک کسی کی ساتھ قائم ہوتا ہے جس کی ساتھ ہو وہ مشرک ہوتا ہے جس کی ساتھ قائم ہے وہ مشرک ہے دوسرے دنیا والآخرت میں جتنی بھی مصیبت انسان کو آتا ہے انسان کے اوپر آتا ہے جتنی بھی مصیبتیں بلی مصیبتیں ہوں یا اس سے کم ان سب کا جو مین سبب ہے السبب العظم سب سے بڑا سبب وہ شرک ہیں شرک کی وجہ سے آپ کو یہ مصیبتیں آ رہے ہیں اگر آپ شرک سے محفوظ ہو مثال کی طور پر میں ایک مثال دے دیتا ہوں جس ملک میں شرک زیادہ ہو اور شرک میں مقتلع ہو وہاں آمن نہیں ہوگا وہاں آمن نہیں ہوگا جس ملک میں شرک نہیں اس ملک میں آمن ہے آپ سعودیہ کی جا کر دیکھیں سعودیہ میں کسی کو شرک سمجھ نہیں آتا ہے کوئی شخص شرک کو نہیں جانتا کوئی پکہ قبروان آپ کو نہیں ملتا تو اس وجہ سے ہے کہ سعودیہ میں آمن و آمان سو فیصد ہے آپ رات سفر کریں دین سفر کریں اقیلہ سفر کریں کسی کے ساتھ سفر کریں آپ کو ایک فیصد بھی خوف آپ کے دل میں نہیں آتا ہے کہ کہیں میرے اپنی جان پر آپ کو خطرہ ہو آپ کے مال پر خطرہ ہو کبھی یہ سوچ ایک فیصد بھی آپ کے دل میں نہیں آتا ہے وجہ کیا ہے شرک نہیں بلکل شرک نہیں ایک فیصد بھی نہیں بلکہ تصاور نہیں میں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ میں مدینہی انڈرسٹی میں جب اپنے ساتھیوں سے پوشت بتاتا وہ پوشتے میں بتاتا کہ جی ہمارے پاس یہاں داتا گنج بخش ہے یہ ہوگا ہمارے پاس لال شاوز قلندر ہے ان کا اورس ہوتا ہے ہمارے پاس نورانی ہے ہمارے پاس مہیندین چشتی ہے ہمارے پاس مدار شریف ہے وہ جو نوجوان ہیں فطرات اسلام پر فطرات توہید پر ہے نوجوان سارے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اشہد ہے کہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے یہ کیا ہے میں نے کہا کہ یہ تو جب جا کر پاکستان یا دوسرے بردس آگیر میں جائیں گے پھر خود دیکھیں گے یہ کیا ہے چونکہ ان کی ملک میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں اس وجہ سے یہ تصور ہی نہیں اگر آپ اس کو یہ تفصیل پیش کرتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے دماغ آتے ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں مسلمان یہ کام کرتے ہیں میں نے کہا کہ مسلمان جب مشرک ہوتا ہے یہ کام کرتا ہے مسلمان جب مشرک ہوتا ہے تو پھر یہ کام کرتا ہے ورنہ نہیں کرتا ہے تیسیرے سبب تیسیرے سبب ہے کہ دنیا اور آخرت میں گمراہی کا مین سبب وہ شرک ہے جب انسان مشرک ہو تو دنیا میں گمراہ اور آخرت میں بھی وہ گمراہ ہے اس کی جب گمراہ ہو کر جہنم میں داخل ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا مُبِينًا دوئے ایک آیت میں وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا یقیناً یہ گمراہ ہے ایسے گمراہی میں کہ حق سے یہ ہزاروں کلومتر دور ہے وَلَالًا بَعِيدًا بہت دور ظَلَالًا بَعِيدًا کے معنی ہوتا ہے کہ یہ ایک نمبر گمراہ ہے اگر آپ کو سمجھنے آجائے ایک نمبر گمراہ ہے وَلَالًا مُبِينًا کے معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ سو فیصد گمراہ ہے اس کے گمراہی میں کوئی شک و شبہ کوئی خیفہ نہیں ہے بلکل پکہ گمراہ ہے اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کوئی شرک دو قسم کا ہوتا ہے ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر شرک اکبر اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو اسلام کی دائرہ سے احاطہ سے نکال کر کفر کی دائرہ میں داخل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں شرک اکبر شرک اکبر انسان کو اسلام کی احاطہ دائرہ سے نکالتا ہے بلکل کفر کی دائرہ میں داخل کرتا ہے یہ شرک اکبر ہے المخرج من الملہ آپ کو دین سے نکالنے والا جب دین سے نکلتا ہے تو ظاہر ہے کہ کفر کی دائرہ میں داخل ہوگا اور یہ شرک جو شرک اکبر ہے اس کو مغفرات اس مشرک کو شرک اکبر کے ساتھ مغفرات نہیں ہوگا باخشش نہیں ہوگا بغیر توبہ اگر یہ توبہ کی بغیر اگر مر جائے اس شرک کی حالت میں یہ دائریکٹ جہنم میں جائے گا مستقیماً اس کو ٹکیت ملتا ہے جہنم کے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی مغفرات نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے آیت نمبر پینتالیس سورہ نسا کا اور آیت نمبر سترہ سورہ نسا میں فرمایا یہ آیت وہم فرمایا لیکن آیت نمبر پینتالیس میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَعْ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اسْمًا عَظِيمًا فَقَدْ افْتَرَى اسْمًا عَظِيمًا کہ اللہ جو شرک کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اوپر یہ سب سے بڑا بہتان افترہ کر رہے تحمد لگا رہے اگر یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنا بیٹا بنایا یا ان کے یہ کہتا ہے کہ داتا کو یہ متصرف بنایا یا ان کی داتا کی پاس وہ پاور ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی پاس ہے یا منات کا یہ پاور ہے عزہ کا یہ پاور ہے عبال شہید کا یہ پاور ہے تو یہی چیز یہ اعتقاد یہی شرک ہے اسم العادیمان نہیں اسم مبینہ ہے اسم مبینہ بلکل کھلا بہتان اللہ سبحانہ وتعالی کی اوپر باندھ رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کیا ہے یہ تحمد ہے یہ سبحانہ وتعالی کی اوپر آپ جانتے ہیں کہ کسی انسان دوسری انسان پر تحمد لگاتا ہے یہ قبیرہ ہے اور اللہ کے اوپر تحمد لگاتا ہے یہ شرک ہے یہ درجہ فرق کریں انسان کسی انسان کے اوپر تحمد لگاتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن اگر انسان اللہ کے اوپر تحمد لگا رہا ہے یہ شرک ہے فَقَدِفْتَرَىٰ اِسْمًا مُبِينًا یقیناً اسم مبین کو اس نے مرتقب کیا ہے ارتکاب کیا ہے اور اس فَقَدِفْتَرَىٰ اِسْمًا عَظِيمًا ہے میں نے غلطی کیا مبینہ معذرت مبینہ نہیں فَقَدِفْتَرَىٰ اِسْمًا عَظِيمًا ہے جو دوسری آیت نمبر پینتالیس سورہ نساء اسم ناظِيمًا ہے مبینہ نہیں اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہوتا ہے معاف ہوتا ہے معاف ہوتا ہے اس میں دقت کے ساتھ سمجھ لیں معاف ہوتا ہے یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کا عوام الناس کیا یہ عقیدہ ہے کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کرے جو کرنا ہے کرے اللہ لک بخشش ہے یعنی آپ کی لاکوں گناہ ہو تو اللہ معاف کرتا ہے وہ اس پر اعتماد کر کے گناہ کر رہے ہیں مسلسل کر رہے ہیں مسلسل کر رہے ہیں کیوں؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ لک بخشش ہے یعنی اللہ لاکوں گناہوں کو معاف کرنے والا ہے معاف کرے گا آپ اس بات پر یقین رکھیں یا اللہ سبحانہ وتعالی ان گناہوں کو معاف کرتا ہے ان کا بائر کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اختیار ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اختیار میں ہے معاف کرے یا نہ کرے یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کرتا ہے ایک طرح پکی بات نہ کریں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیت میں ہے ارادہ میں ہے اختیار میں ہے کریں نہ کریں کریں بھی اس کا مرضی نہ کریں بھی اس کا مرضی اور پھر دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ کی کسی اور کام اچھا لگا تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دوسری گناہ ماف کیا تو یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ آپ نے سو فیصد گناہ میں غرق ہے آپ کی کوئی اچھی حسنات بھی موجود نہیں ہے اور آپ نے اعتماد کر کے بیٹا ہوا ہے جی اللہ لگ باکششے ملے گی نارب کرب گناہ بھی ہو ماف کری گا مجھے جنت بھی جیتا ہے یہ نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیت ہے اگر اللہ چاہے اس کو معاف کر دے اور جنت میں داخل کریں اگر اللہ چاہے اس کو آگ جہنم کا ٹکٹ دے کر بیج دے اور بعد میں تو عرصے دراز کی بات جب ساری چیز اس کو دہلائی ہونی کی بات یہ واشن مشنگ میں صحیح دولائی کی بات پھر اس کو نکال کر لے آئی ممکن ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان گناہوں کو معاف کرنی کا کرتا ہے اور وہ اپنے اختیار میں ہے جو اللہ کی متعلق ہو حقوق اللہ میں داخل ہو اللہ سبحانہ وتعالی وہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے کسی کا گھر آپ نے چین لیا کسی کا گالے آپ نے چورے کیا کسی کے زمین خصب کیا کسی کو مارا کسی کو گالے گلوج دیا کسی کو اوپر تحمت لگایا کسی کے اوپر کچھ اور کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی ان گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے جو بندوں کے ساتھ کیا ہے اس کا طریقہ اور ہے اس کا حل اور ہے یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی میں چوری بھی کروں اللہ ماف کرتا ہے یا ان کی داتا صاحب میرے ہاتھ سے پکڑ کر جندت میں لے جائے گا یہ تو ایسی یا دنیا میں اس کو کچھ نہیں ملا آخرت میں بھی کچھ نہیں ملتا ہے کہتا ہے جی میں نے اس کی گھر قبضہ کیا اللہ مالک ہے کہتا ہے اللہ مالک ہے اور داتا صاحب بھی موجود ہے میں نے تو قبضہ کیا ہوں اس میں رہ رہا ہوں بیچ رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں داتا صاحب ہاتھ سے پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے گا اور قیامت کی دیم کہتا ہے یہ جو گھر والا ہے گھر کا مالک ہے اس کے موک کل رہ جائے گا کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ دیکھیں داتا صاحب ہے نا کہتا ہے اس کے کچھ نظر نیاز پیش کرتا ہوں پھر وہ مجھے لے جائے گا یہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا حقوق العباد کے ساتھ جو تعلق ہے یہ معاف نہیں ہوگا اس کی معاف کرنی کے لئے طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے کہ آپ اس کی جو غصب کردہ مالے وپس کر دیں چوری کر کے لئے وپس کر دیں آپ اس کو مارا تو مد لگایا یا کچھ کیا ہے اس کے پاس جائیں اپنی پشت اس کی طرف کریں کہ میں نے مارا تھا تم بھی مجھے مارا اپنے انتقام لے لو قصاص لے لو یا مجھے معاف کر دوں یائیں کہ میں نے آپ کے یہ کیا یہ کیا میں نے غیبت کیا آپ کے حق میں چغل خوری کیا یہ کیا آپ مجھے معاف کریں اللہ کے لئے معاف کریں زندگی میں اس سے معافی لے لیں اگر معافی نہیں کرتا تو آپ عذر کریں تو دنیا میں تحلل ضروری ہے اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں اگر وہ معاف نہ کریں وہ تو آپ نے ظلم کیا اس کے اوپر وہ مر گیا پھر پھر کیا کرنا ہے پھر اس کے حق میں اتنی دعا کرے اتنی دعا کرے اتنی دعا کرے آپ کو یقین آ جائے کہ میں نے اس کیا قدع کیا ہوں تاکہ تلکہ بھی تلکہ ہو جائے اس کے مقابل میں یہ ہو جائے پھر اللہ سے امید ہے کہ اس گناہ کی مقابل میں آپ کے گرفت نہ ہو جائے امید ہے لیکن جو مالی ہے مال ہو تو مال کو ہر صورت میں وپس کرنا اگر آپ کہہ دیں کہ وہ تو مر گیا ان کی ورسہ کے لئے وپس کر دیں آپ کہہ دیں کہ اس کی ورسہ بھی مجھے نہیں مل رہے تو بیت المال کا حوالہ کر دیں آپ کہہ دیں کہ بیت المال کہاں ہے بیت المال نہیں تو اس مال کو صدقہ کریں بنیت سواب اس کی طرف سے نہ اپنی طرف سے دیں صدقہ فقراء مساکر مستحقین کو دیں لیکن بنیت سواب ان کی طرف سے نہ اپنی طرف سے چونکہ مالک وہ ہی ہے مالک آپ نہیں ہے اس وجہ سے یہ حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہے اور شرک کے اور بھی بہت سارے خطرات ہیں اثرات ہیں ان اثرات میں سے خطرات میں سے یہ بھی ہے کہ شرک آپ کی سارے عامال کو کھا لیتا ہے جیسا کہ آگ لکلیوں کو کھا لیتا ہے جس طرح آگ لکلی کو راگ بناتے ہیں اسی طرح شرک آپ کے سارے حسنات کو یہ ہوا میں اُڑاتا ہے ختم کرتا ہے آپ بلکل بے عمل رہ جائیں گے آپ کے سارے نیک عامال نیک عامال آپ کے سارے نیک عامال شرک کے ذریعے ہیں یہ شرک یہ سائقل ہے اب کیا کہتے ہیں اس کو جو زنگ وغیرہ کو ختم کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ریگمال یہ ریگمال ہے یہ شرک آپ کے نیک عامال کے لئے ریگمال ہے یہ بلکل ختم کر دیتا ہے ختم کرتا ہے اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قرآن کریم میں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانِيَا مَنُمْ اگر یہ لوگ شرک کری لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانِيَا مَنُمْ جتنی بھی عامال کیا ہے اس کو یہ ختم کر دیتا ہے حبت العامال کہتا ہے عامال کی بربادی یہ برباد کرتا ہے سارے عامال کا ہوا میں اولاتا ہے اور پھر لوگوں کو نہیں کہا صرف قرآن کریم نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانِيَا مَنُمْ اگر وہ لوگ شرک کری ان کے عامال برباد ہو جائے گا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ یہ تو ممکن نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے لیکن امت کو سمجھانے کے لیے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُوا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بِالْفَرْضُ وَالْمَحَادُ فرض کریں اگر آپ سے شرک صادر ہو جائے حالانکہ میں نے کہا ممکن نہیں فرضی طور پر لَهَبِطَ لَوَأَشْرَكْتَ لَهَبِطَنْكَ عَمَلُكُوا آپ کے عمل برباد ہو جائے گا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آپ تاوانی خسرانی لوگوں میں سے ہو جائے گا جب نبی کا حال اگر یہ ہو تو امت کا حال کیا ہوگا یہ فرضی طور پر امت کا کیا حال ہوگا تو اس وجہ سے یہ یہ شرک یہ کینسر ہے یہ شرک کینسر ہے اور وہ کینسر ہے جو خون میں اس کی جراسم خون کے اندر جتنے دوڑتا ہے شرک آپ کے دل میں آپ کے بدن میں آپ کے عمال کے اندر اسی طرح دوڑ رہے باغ رہے تاکہ آپ کے عمال کو ختم کریں تو یہ بہت خطرناک بیماری ہے اس خطرناک بیماری کو ختم کرنا ضروری ہے اور ضروری ہے کہ آپ شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کریں کوئی اور چارہی کار ہے نہیں بلکل نہیں بجوث توبہ من الشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا کہا کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں شرک کروں اس حال میں کہ میں جانتا ہوں اس سے پناہ مانگتا ہوں اور مغفرت طلب کرتا ہوں معافی آپ سے ان گناہوں اس شرک میں جو مجھ سے صادر ہوا مجھے علم نہیں تھا اس کو کہتا ہے شرک الخفی اور شرک خفی کیا ہوتا ہے ریا آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے آپ کو ریا کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا ہے اس کا معنی ہے کہ آپ مغفرت طلب کریں اللہم میں انہیں استغفیروکا مینہ شرک کیا ہے آپ شرک سے مغفرت طلب کریں اس لیے کہ میں نے کہا ریاکاری ریا سے بچنا ریا سے بچنا آسان کام نہیں انسان کی ہر عمل میں ریا آ سکتا ہے آ سکتا ہے اور یہ چاہے عبادت ہو بدنی ہو مالی ہو میکس ہو کوئی بھی ہو لیکن احتیاط سے کام لینا اور مغفرت بھی ساتھ رکھنا تاکہ اس بیماری آپ سے اس بیماری سے آپ محفوظ ہو جائیں اور آخری تائم بھی ختم ہو رہا ہے اگرچہ بات لمبے ہے یہ تو شرک اتنی میں ختم تولی ہوتا ہے تو یہ کہ ابتدائی مقدمہ کی طور پر تمہیدی ہمارے درس یہاں تمہیدی چل رہے ہیں تمہید کی طور پر پیش کرتا ورنہ ایک حدیث میں تو ہماری ایک مہینہ بھی ایک مہینہ کے لئے کافی ہے تو یہاں شرک یوجبو لساہبی الخلود فی النار شرک مشرک کو ہمیشہ جہنم میں رہنے کا وہ کیا کہتا ہے سبب ہے یعنی کہ جہنم میں رہنے کا پاور دے دیتا ہے قدرت دیتا ہے کہ آپ ہمیشہ جہنم میں رہی نکلنا نہیں ہے شرک کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لئے جہنم کو چھنا اب یہاں رہی یوجبو لساہبی الخلود فی النار مشرک کے لئے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا ٹکٹ دینے والا چیز وہ شرک ہے شرک جہنم کا ٹکٹ دیتا ہے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا لا يشرک بھی باللہ شیئر دخل الجنہ جو مر گیا اس حال میں کہ اللہ کی ساتھ شریک نہیں کرتا تھا دخل الجنہ جنت میں داخل مر گیا ومن ماتا یشرک بھی شیئر یشرک باللہ شیئر اور جو شخص مر گیا اس حال میں کہ وہ اللہ کی ساتھ شریک مقرر کر رہی تھے دخل النار وہ جہنم میں داخل ہو گا اور اللہ سبحان و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنم میں داخل ہو گا خالدن مخلدہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ہو گا ہمیشہ کے لئے جہنم میں ہو گا اور اللہ سبحان و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کریم بھی انہو من يشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جنت اس مشرک کے اوپر حرام ہے حرام حرام کے معنی کیا ہوتا ہے معنی جہنم جنت کو اکالیت ہے نہیں انہو من يشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ یقیناً جنت اس کے اوپر ممنوع ہے حرام کا معنی ممنوع جنت اس کے اوپر ممنوع ہے حرم اللہ علیہ الجنہ جنت اس کے اوپر حرام ہے کوئی پوچھتے کہاں جائے گا وَمَا وَاہُ النَّار اس کہتے ہیں کہ جہنم نار ہے آگ میں جائے گا وَمَا وَاہُ النَّار کہتے ہیں کہ اچھا آگ میں جائے گا کوئی واسطہ تو نہیں چلتا ہے واسطہ وہاں نہیں چلتا ہے کہ ہم کسی کو واسطہ کر کے داتا صاحب کو لے جائیں وہاں سے لے کر آئیں وہ اس کو واپس کر دیں واسطہ کر کے کوئی رشوت تو نہیں چلتا ہے وہاں ہم رشوت دے کر اس کو واپس لے آئیں قرآن کریم نے کہا کہ نہیں جی نہ رشوت چلتا ہے نہ واسطہ چلتا ہے نہ پاور چلتا ہے نہ آپ کا طاقت چلتا ہے نہ آپ کا واسطہ چلتا ہے نہ آپ کا پیسہ کی رشوت چلتا ہے کیوں وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ اَنصَارِ ظالموں کے لئے کوئی مدد کرنی والا نہیں ہوگا نہ رشوت کی مدد ہوگا نہ واسطہ کی مدد ہوگا نہ پاور کی مدد ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا وصلا اللہ و تعالی محمد وعلا آلہ و سہبی اجمائی